موسیقی 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 ہوایی گھوڑا شیطانی چرخہ کرتبازی کا سامان اور وبال جان یہ سب نام ہے اس سواری کے جسے موٹر سائیکل کے نام سے جانا جاتا ہے سڑکو پہ دوڑنے والی بے شمار گاڑیوں کے درمیان لاکھوں کی تعداد سے دوڑ دی دو پئیوں کی سواری فلا شعبہ لاکھوں افراد کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر دن رات سیر کر آتی گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر کا سفر بھی کافی حد تک آسان بنا دیتی ہے لیکن اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سڑکو پر ہونے والے زیادہ تر حادثات موٹر سائیکل اور اس کا سوار ہی شامل ہوتے ہیں غالباً اس کی یہی وجہ ہے کہ موٹر سائیکل سوار جلد باتی میں بھی خاک سمجھے جاتے ہیں اور قانون شکنی اتنے غیر محسوس انداز میں کرتے ہیں کہ انہیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنا بڑا قانون توڑا اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ سڑکو پر آسان کے خون آشام درندوں کے زبردست حملے صبح و شام جاریوں ساری رہے ہیں ایک صاف ستری سڑک پر بھی کوئی کرنے جا رہا ہے قانون شکنی اور اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے بہت تکلیف دے کون کرنے جا رہا ہے یہ سب کچھ اور کون پانے والا ہے اس کی سزا دیکھئے اور افسوس کی عام طور پر گاریوں کے آنے اور جانے کے لیے الگ الگ سڑکیں بنای جاتی ہیں تاکہ ٹریفک کے تسلسل کو برقرار رکھا جا سکے جہاں الگ الگ سڑکیں نہیں ہوتی وہاں سڑک پر الگ الگ ٹریکس بنای جاتے ہیں اس کا مقصد گاریوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی کسی کے راستے میں آئے نہ کوئی کسی سے ٹکرائے اور ہر کوئی کسی بھی مشکل سے بچ کے خیریت سے منزل کی طرف نکل جائے یہ منظر ہے لاہور کے گرو منگٹ روڈ کا فیل وقت دونوں سڑکوں پر گاریوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اس طرف چلنے والی گاریاں چائنا ٹاؤن کی طرف جاتی ہیں جہاں فیلحال صرف ایک بڑی بس اور کار دکھائی دے رہی ہے جبکہ اس جانب جانے والی سڑک پر جہاں سے گاریاں پتھان کالونی کی طرف جاتی ہیں اس پر بھی قریب میں صرف ایک موٹر سائیکل اپنے راستے پر جاتی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں صرف ایک موٹر سائیکل ہی دوڑے گی سڑک پر گاریوں کی تعداد پل پل میں گھٹتی بڑھتی رہتی ہے لیکن امکان یہی نظر آتا ہے کہ یہاں اس طرح ایک کے بعد ایک گاری کا گزر ہوتا رہتا ہے جب گاریوں کی تعداد کم ہو اور کسی کے لیے بھی گزرنے کے لیے راستے کی کوئی کمی نہ ہو تو تصادم کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے پہنچتا ہے لیجئے یہاں بھی ایک موٹر سائیکل کے گزرنے کے بعد دوسرا سوار بھی منظر میں داخل ہوا اس کی رفتار بھی مناسب ہے اور اس نے ہیلمٹ بھی لگا رکھا ہے مطلب ہے کہ یہ ان جلدباز اور کانون شکن موٹر سائیکل سواروں سے تو مختلف ہے جو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اس دو پئیوں کی ہلکی پھلکی سواری پر فراتے بھڑتے پھرتے ہیں یہاں دور دور تک ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ یہاں حادثے کی خوفناک مسئیبت آنے والی ہے اور کوئی گاری کسی کو نشانہ بنانے والی ہے لیکن پھر یکا یک منظر بدلہ اور کار نے منظر میں انٹری دے دی اب صورتحال بلکل ایسی ہے جیسے بارش سے قبل ہوتی ہے یعنی سیاہ بادل آسمان پر منڈلانے لگتے ہیں یہاں بھی تصادم کے بادل چھا چکے ہیں کیونکہ جس راستے پر کار آ رہی ہے اسی ٹریک کی طرف موٹر سائیکل بھی بڑھ رہی ہے دونوں کا راستہ ایک ہو رہا ہے اور ان کا آپس کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ موٹر سائیکل سوار تھوڑا سا اس جانب ہو جائے یا پھر کار والا اپنی رفتار کچھ کم کر لے تاکہ موٹر سائیکل آگے آئے بھی تو تصادم سے بچ کے رہنے کی صورت نکل آئے لیکن نہ رائیڈر نے سمجھداری دکھائی نہ کار کی رفتار میں کوئی کمی آئی کار والے نے گرین بیلٹ اور موٹر سائیکل کی درمیان بننے والی جگہ میں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن نکل نہ پایا اور اس کا نتیجہ اس حادثے کی صورت میں نکل آیا دیکھئے کار موٹر سائیکل سے سائٹ سے ڈھکرائی اور دو پیوں کی یہ سواری اپنا توازن کھوتی ہوئی اپنے سوار سمیت گر پڑی رائیڈر کا ہیلمٹ اتر کر لڑکتا ہوا دور تک گیا جبکہ حادثے کا شکار ہونے والا وہیں پڑا رہ گیا جو کار اس ساری سورتحال کا بائز بنی وہ بھی آگے جا کر رک گئی سورتحال دیکھ کر بہت سے افراد گرنے والے کو اٹھانے کے لیے جائے حادثہ کی طرف دوڑے جس کار سے ٹکر ہوئی اس کا ڈرائیور بھی اتر کر آ گیا اترات کے مطابق گرنے والے کو کوئی خاص چوٹ نہیں آئی اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا جہاں اسے طبعی امداد کے بعد فارح کر دیا گیا رات کتنی ہی گہری ہو چکی ہو اندھیرے نے منظر کو کتنا ہی دھاپ رکھا ہو گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط وہ چیز ہے جو تصادم سے بھی بچاتی ہے اور اس امکان کو روشن بناتی ہے کہ گاڑی چلانے والا خیریت سے اپنی منظر کی طرف چلا جائے لیکن کبھی کبھی سب کچھ کرنے کے باوجود تصادم محول میں ایسی حلچل مچاتا ہے کہ لوگوں کے لیے بچ کے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک فریق تو احتیاط کے تمام تقاضے پورے کر لیتا ہے لیکن دوسرا فریق جلد بازی اور اجلت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ نشانہ بننے والے کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا لہور کی ایک تڑک پر ہونے والا ہے ایسا ہی ایک واقعہ جس میں کی گئی ہے بڑی بھیانک غلطی اور جس کا نتیجہ نکلا ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سڑکوں کے جال درختوں سے گھرے خوبصورت راستوں میں بھی بچھے دکھائی دیتے ہیں اور بستیوں کے درمیان بھی کہیں سڑک بہت زیادہ چوڑی اور کشادہ ہوتی ہے تو کہیں اتنی تنگ کہ گزرنا دشوار ہو جاتا ہے لیکن بیرولے ملک کی کوئی سڑک ہو یا پاکستان کی کسی شہر کا کوئی روڈ ہر جگہ ٹریفک میں بڑی تعداد موٹر سائیکلوں کی ہوتی ہے دن کے کسی بھی وقت رات کے کسی بھی پہر جب سڑک پر کوئی اور گاڑی دکھائی نہ دے تو کہیں نہ کہیں موٹر سائیکل ضرور نظر آ جاتی ہے یہ منظر ہے لاہور کی مشہور سڑک جیل روڈ کا اس جانی والی سڑک پر چلنے والی گاڑیاں سامنے شادمان کی طرف جاتی ہیں جبکہ برابر والی سڑک پر دورتی گاڑیاں گلبرک کی طرف رواں دواں ہیں رات کے سائے گہرے ہو چکے ہیں دونوں سڑکوں پر گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہیں اس طرف والی سڑک پر اکہ دکھا تیز رفتار گاڑیاں گزرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جبکہ اس سڑک پر صرف دو موٹر سائیکلیں نظر آ رہی ہیں جس کے سوار غالباً آپس میں باتیں کر رہے ہیں شاید رات کا سفر انجوائے کرنے نکلے ہیں لیکن شاید ان لوگوں نے یہ نہیں سنا کہ رات کے وقت بلائیں بھی اپنے شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہیں جو موقع ملتے ہی کسی نے کسی کو نشانہ بنا دی خیر بلائوں سے کسی کا پالا پڑا ہو یا نہ پڑا ہو مشکل اور مسئیبت سے ضرور پڑا ہوگا اور وہ بھی بیچ سڑک پر کیونکہ دن ہو یا رات کیسے بھی ہو حالات سڑکوں پر جا با جا حادثات کی وجوہات بننے والے بہت سے افراد موجود ہوتے ہیں جو اپنی کسی نے کسی حرکت سے تصادم کا باعث بن جاتے ہیں کبھی صرف خود چوڑ کھاتے ہیں اور کبھی دوسروں کو بھی زفتی کر جاتے ہیں فلحال یہاں تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ جسے دیکھ کر کہا جائے کہ ان میں سے کوئی حادثے کی وجہ بن سکتا ہے لیکن بچ کے رہنے کے لیے صرف یہی ضروری نہیں کہ آپ احتیادی تیز رفتاری سے پرہیس کریں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ چاروں طرف نظر بھی رکھتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں سے بھی خبردار رہا جائے بس صورت دیگر کسی دوسرے کی غلطی کسی کے سر آتی ہے اور بچ کے رہنا مشکل بناتی ہے یہاں کی صورتحال دیکھ کر حادثے کی توقع تو نہیں کی جا سکتی لیکن یہ خدشہ ضرور ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ کوئی گاڑی تیز رفتاری دکھاتی ہوئی منظر میں داخل ہو اور ان دونوں موٹر سیکلوں اور ان کے سواروں کو نقصان پہنچائے نقصان کی نویت کا انحصار اس گاڑی پر ہوگا کہ گاڑی کار ہے ٹرک ہے رکشہ ہے یا پھر ایسی ہی موٹر سیکل اگر موٹر سیکل ہو تو بچ کے رہنے کی کوئی صورت ہوگی دوسری صورت میں افسوسناک تباہی ان دونوں کا مقدر بن سکتی ہے اپل بھر میں منظر بدلا ایک تیز رفتار موٹر سیکل منظر میں داخل ہوئی وہ موٹر سیکل سوار خاصی تیزی سے ان دونوں موٹر سیکلوں کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ آگے دونوں سواریوں کی رفتار خاصی کم ہے اسی ٹریک پر بڑھا چلا جا رہا ہے فیلحال اس کا ٹریک تبیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں این ممکن ہے وہ بلکل قریب پہنچ کر کٹ بار کر آگے نکل جائے لیکن جیسا کہ ہم آپ کو بار بار دکھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں کہ موٹر سیکل سواروں سے کچھ بعید نہیں کہ کب کہاں کیا کر جائیں اس نے بھی توقع کے بلکل برخلاف کیا اپنی سواری کو ادھر ادھر موڑنے کے بجائے سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا اور جس کا نتیجہ نکلا یہ دیکھئے جس موٹر سیکل کو ٹکر لگی اس کا سوار اس طرف گرہ جبکہ ٹکر مارنے والا کچھ فاصلے پر زمین بوس ہوا جبکہ تیسرا ذرا بچ کے اس طرف ہو گیا اور گرنے سے بچا یہاں یہ بات قابلت تعریف ہے کہ ٹکر کھانے والے اس کے ساتھی نے فوری طور پر آگے بڑھ کر ٹکر مارنے والے کو اٹھایا اور انسانیت کا ثبوت دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حادثے کی ساری ذمہ داری پیچھے سے آنے والے موٹر سیکل سوار کی ہے دیکھئے موٹر سیکل سوار کی حرکت افسوسناک تو ہے ہی حیرت انگیز بھی ہے یہ اس نے ایسا کیا کیوں یہ موٹر سیکل پر سو گیا تھا کیا یا یہ بھی اس ٹرنٹ کا کوئی انداز تھا یا پھر اس کے گھر والوں نے کہا تھا کہ سیدھے گھر آنا اس لئے اس نے موٹر سیکل کو ذرا بھی یہاں وہاں موڑنا اپنے اوپر حرام کر لیا اور حادثے کا پہلا انام اپنے نام کر لیا بہرحال تصادم کی شدہ زیادہ نہیں اس لئے کسی کو بھی کوئی خاص چوٹ نہیں آئی مگر ایک شخص کی غفلت کے باعث رات گئے اس مصیبت کا سامنا ضرور کرنا پڑا آبسہ تبھائی کا دوسرا نام ہے چاہے وہ مالی نقصان کی صورت میں ہو یا پھر جا کے زیاں کی شکل میں یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا جائیے گا مت ملتے ہیں اس بریک کے بعد کہتے ہیں جب تک کسی کام میں مکمل مہارت حاصل نہ ہو اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہاں ڈرائیوئنگ کو کھیل سمجھ لیتے ہیں اور گاڑیاں لے کر سڑک پر نکل کھڑے ہوتے ہیں انہیں کانون کی سمجھ ہوتی ہے نہ ہی راستوں کا ادراف اور اگر انہیں کے آتھ لگ جائے کوئی بڑی گاڑی تو پھر تسادوں اور ٹکراؤں کے واقعات ان کے اپنے لئے تو بربادی کا سمان کرتے ہی ہیں دوسروں کی زندگیوں کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اگر زندگی بچ بھی جائے تو گاڑی کا بڑا غرق ضرور کر جاتے ہیں ایسے افراد اگر فوراں ہی کانون کی گرفت میں آ جائیں تو بات چالان اور گاڑی کے حراست پر ہی ٹل جاتی ہیں لیکن اگر یہی لوگ مسافروں کسی ایسے راستے کے جہاں ٹرافک اہلکار موجود نہ ہو تو پھر یہ لوگ نہ ہی خود سے بچ کر رہ پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے شرط سے دوسرے بچ کر نکل پاتے ہیں بس کی ڈرابیگ چیٹ پر برجمان ایک شخص رکم کرنے جا رہا ہے ایسی داستان جس کی بینا پر آیا تسادوں کا بہت بڑا توفان جس میں گار اور بس کو پہنچا روا دوا ہوں یا سناٹا اپنا راگ علاپ رہا ہو چمکتے سورج کی کرنوں نے روشنی بکھے رکھی ہو یا اندھیرہ برساتی رات نے منظر کو تاریخ کر رکھا ہو حادثے کے امکانات ہمیشہ روشن رہتے ہیں کیونکہ سڑک پر بے دھب دوڑنے والے اور کانون کو پیروں تلے روندنے والے جا بجا نظر آتے ہیں یہ لوگ رف ڈرائونگ کے جوہر دکھانا اور ٹریفک کانونین کی دھجیاں اڑانا اپنا فرض سمجھتے ہیں نتیجے میں کبھی خود چوٹ کھاتے ہیں اور کبھی دوسروں کو زخم دے کر اسپتال پہنچا دیتے ہیں یہ خوبصورت منظر دیکھ کر یورپی ملک کے کسی پرفضہ مقام کا گمان ہوتا ہے چوڑی اور صاف ستری سڑکوں پر کم ٹریفک بھی بیرون ملک کی کسی سڑک سے مشابہ ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سڑک لاہور کی ہے جی ہاں یہ منظر ہے رنگ روڈ کا سامنے سے آنے والی گاریاں اس طرف مل کر ڈیفنس کی طرف جاتی ہیں جبکہ باقی اس طرف اپنے اپنے راستوں پر نکل جاتی ہیں اس طرف پل سے اترنے والی گاریاں فلحال رکھی ہوئی ہیں جبکہ یہاں یعنی ڈیفنس سے متصل ان سڑکوں پر چند کاریں اور موٹر سائیکلیں تو موجود ہیں ہی ساتھ ہی ایک فورک لیف بھی دکھائی دے رہی ہے شاید اس کا کمال ہے کہ سڑک کے اطراف ایک گاری بھی پارک نہیں اور راستہ صاف اور کشادہ ہے باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہاں سگنل بھی نہیں ہے اور کوئی ٹریفک اہل کار بھی دکھائی نہیں دے رہا ساوس کے راستے میں آئے سڑک پر حل چل مجھ جائے دیکھئے یہ موٹر سائیکل سوار اس طرف دیکھ کر مہتات رہ کر اس طرف جا رہا ہے اس کی ذرا سی چوک اسے اس طرف سے آنے والی گاری کا نشانہ بنا سکتی ہے ادھر کار فورک لیفٹ اور موٹر سائیکل کی مسلس میں بھی صورتحال خطرناک ہو چکی ہے کار اس لیفٹ سے ٹکرا سکتی ہے اور موٹر سائیکلوں کو بھی اڑا سکتی ہے لیکن فلحال حادثے نے ریائیت بڑھتی اور سب ہی گاڑیاں ایک دوسرے سے متصادم ہونے سے بچ کر آگے بڑھ گئیں لیکن چند لمحوں میں دوبارہ تصادم کے بادلوں نے منظر کو گھیر لیا کار ایک موٹر سائیکل اور لیفٹ ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ گئے لیکن لیکن ایک اجرت کمارا قانون شکن ٹریفک کے تمام اصولوں کو نظر انتاز کرتا ہوا یہاں پہنچ چکا ہے اور وہ ہے یہ بس والا دیکھئے وہ نہ صرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے بلکہ مسلسل اس جانب بھی ہو رہا ہے یہ ذرا سر اپنی منمانی کر رہا ہے کیونکہ اگر ہم بارہا اس بات کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ بڑی گاریوں کے رائیور خود کو سڑک کا بادشاہ سمجھتے ہیں اور ان کا رویہ ہوتا ہے پوری سڑک پر صرف ہمارا حق ہے جب ہم گزریں سب گاریاں انہیں راستہ دیں لیکن صورتحال جب ایسی ہو تو دوسرے فریق کے لیے راستہ دینے کا آپشن ہوتا ہی نہیں یہاں بھی یہی صورتحال ہے اب یا تو کار پیچھے ہٹ جائے یا بس ڈرائیور بریک لگائے تب بچ کے نکلنے کی کوئی صورت نکل سکتی ہے لیکن نہ کار والا پیچھے ہٹ پایا نہ بس والے نے بریک لگایا اور ہادسے نے اپنا خوف ناک جلوہ یوں دکھایا دیکھا آپ نے تسادن نے کار کو تو نقصان پہنچ آیا ہی ساتھ اس سے کہیں بڑی بس میں بھی بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی اس کی ونڈ سکرین نکل کر گری اور چکنا چور ہو گئی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سڑک پر بسوں کے داخلے کی اجازت نہیں لیکن اس کانون شکن ڈرائیور نے نہ صرف اس سڑک پر آ کر کانون شکنی کی بلکہ تیزی بھی دکھائی اور مرنے کے لیے غلط راستے کا انتخاب بھی کیا اس نے کار کو تو اپنے راستے میں آتا دیکھ کر بچ کے نکلنے کی کوشش کی لیکن اپنی اس کوشش میں پہلے وہ اس چبوترے پر چڑھ گیا اور پھر متصادم ہونے سے بھی نہ بچ سکھا اور یہ سب ہو گیا بس سے کچھ افراد اتر کر آئے اور کار کا دروازہ بھی فورا کھل گیا یقینا اب دونوں فریق ایک دوسرے کو کسور وار ٹھہرائیں گے ایسا لگتا ہے معاملہ کار والے کو اس کی کار میں پردے والے ڈینٹ نکل بانے کے لیے بس والے کی طرف سے پیسو کی آدائیگی بر ہی ختم ہوگا جس طرح باغ کا تعلق پھولو پتو اور پھلو سے ہوتا ہے کھیتوں کا تعلق پسلوں سے ہوتا ہے اور میدانوں کا تعلق کھیلوں سے ہوتا ہے بلکل اسی طرح سڑک کا تعلق بھی گاڑیوں سے ہوتا ہے سڑک اور گاڑی کے تعلق سے ان گار تو نہیں کیا جا سکتا چیز ایسی اور ہے جو سڑک سے جڑ کر رہ گئی ہے اور وہ ہے تصاد ان کے واقعات جیسے کارے موٹر سائیکلیں رکشے اور دیو کامت ٹرک اور بسوں پر مستور ٹرافک میں گاڑی الگ الگ ہوتی ہیں بلکل اسی طرح ان کو چلانے والوں کے مزاج اور صلاحیت بھی الگ الگ ہوتی یعنی کسی میں سبر ہوتا اور کوئی بلہ کا بے سبر ہوتا اور یہ بے سبری ہی ہمیں کانون شکنی کی طرف براغب کرتی کبھی گاڑی چلانے والے ایکسیلیٹر کا بے درہ استعمال کرتے ہوئے تصادل کی راہ ہموار کرتے ہیں تو کبھی ٹرافک سگنل توڑ کر بیچ سڑک پر ہاتھ سکا ٹوپان کھڑا کر دیتے ہیں یہی وہ ڈرابر ہوتے جو سڑک کو ہاتھ ساتھ کی ایسی دکان بنا دیتے ہیں جہاں غفلت کے سکھے دے کر زخم پھری دے جاتے ہیں لاہور کے ایک مطلب کی تمنہ کی کوشش میں منزل کو ہمیشہ کے لیے کھو ڈالتے ہیں یہ منظر ہے لاہور کی وسی اور کشادہ سڑکوں کا مقام ہے کریم بلوک سٹوپ یہاں کئی راستے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن گاڑیاں صرف ان دو سڑکوں پر ہی دکھائی دے رہی سامنے سے آنے والی گاڑیاں کینال کی طرف سے آ رہی ہیں اور ان کا رخ مون مارکٹ کی طرف ہے جبکہ اس روڈ پر کریم بلوک کی طرف سے آنے والی گاڑیاں جوہر ٹاؤن کی طرف جاتی ہیں ادھر فیروز پور روڈ کی طرف سے آنے والی گاڑیاں جو اب تک سگنل بند ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی تھی آگے بڑھنا شروع ہو چکی ہے گو کے اشارے کی بتی سے کچھ واضح نہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ملتان روڈ کی طرف جانے کا اشارہ مل چکا ہے سائیکل اور بس سمیت سبی گاڑیوں کے پہیے متحرک ہو چکے مگر کہتے ہیں نا سڑک پر خیریت اور حل چل کے درمیان ایک لمحے کی تو دوری ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی وقت کسی کے ذہن میں اٹھنے والا جلدبازی کا جنون قانون توڑنے کی طرف اکسا آتا ہے اور اجرت کے اس کھیل میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یہاں طرف پڑھ رہا ہے جو سگنل کھلنے کے بعد متحرک ہو چکی اگر ہائی روپالا پاس نہیں آیا تو تصادم یقین ہے اور این ممکن ہے کہ کسی کو جان کے لالے بھی پڑ جائیں آگے کیا ہونے والا ہے آئیے دیکھ ایک بار پھر دیکھ سگنل کی بتی سرخ ہے اس کا مطلب سامنے والی گاڑیوں کو رک جانا ہے اور جو رک بھی چکی ہیں ساتھ ہی یہاں سے آنے والی گاڑیوں کو بھی آگے بڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں لیکن کیا کیا جائے ان قانون شکنوں کا جن کی خوفناگ اہمقانہ حرکتوں کی وجہ سے ہی سڑکوں پر حادثات کا بازار سجا رہتا ہے یہ وین والا بھی انہی میں سے ایک ہے جس نے اپنا سگنل بند ہونے اور اپنے سامنے گاڑیوں کے ریلے کو بڑھتا دیکھنے کے باوجود غیر ضروری خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا اور گولی کی طرح نکل جانی کی کوشش میں رکشے کے اگلے حصے سے ٹکرا گیا ہم بار بار یہ دکھاتے ہیں اور رکشے کی بناوٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سواری کو اُلٹنے کیلئے ایک اشارے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تو رکشے کو اور سے دیکھئے سگنل توڑ کر آنے والی گاڑی سے موٹر سائیکل بھی بال بچی جبکہ اس گاڑی کے الٹنے میں بھی کوئی قصر نہیں رہ گئی تھی اگر رکشے کی جگہ کوئی دوسری گاڑی ہو تو یہ گاڑی بھی الٹ جاتی اور قانون شکن کو اس کیے کی زیادہ بڑی سزا ملتی اس کے علاوہ اگر یہ بس والا بھی فوری امرجنسی بریک نہ لگ آتا تو اس کے آگے موجود رکشے اور دیگر گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچتا تصادم کے فوری بعد چند موٹر سائیکل سواروں سمیت آس پاس سے بہت سے لوگ الٹنے والے ہے تو پھر تم سے دو دو ہاتھ کیے جائیں گے توقع یہ ہے کہ موقع پر جمع ہونے والے افراد وین والے کی خوب خبر لیں گے اور رکشے میں ہونے والے ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کروانے کے لیے رقم بھی نکل وائیں گے گاڑیوں کے تصادم میں کسی کو مالی نقصان پہنچا تو کسی کو زخم آیا کسی نے اپنی غلطی تسلیم کی تو کسی نے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرایا اب یہ ایسے ہی واقعات کا سلسلہ جاری ہے کہیں جائیے گا مت ملتے ہیں اس برک کے بعد گاڑی چلانا وہ کام ہے جس کے لیے تمام حواس استعمال کہا جاتا ہے کہ بیماری میں پریشانی میں اور نشے میں گاڑی نہ چلائی جائے کیونکہ مکمل ہوش و حواس نہ ہونے پر غلطی کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور نہ ہی اس بات کا صحیح اندازہ ہو پاتا ہے کہ گاڑی کی رفتار کتنی ہے اور آس پاس کون چل رہا ہے عام طور پر ایسی صورتحال بڑی گاڑیوں کے ڈراؤورز کے ساتھ پیش آتی ہے جو رات رات بھر جا کر اور نشہ ورشی استعمال کر کے گاڑی چلاتے ہیں اور تصادم کا باعث بن جاتے ہیں لیکن یہ بات حیرت انگیز بھی ہے اور افسوس ناکی بھی بڑی گاڑی جیسے لیتے ہی فرارٹ مارتی گاڑیا اور ہارنز کا شور ہی تصور میں آتا ہے اور اسی دوڑ بھاگ اور شور و غل میں کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایمبولنس کے ہوتر کی آوازیں بھی ان آوازوں میں شامل ہو جاتی ہیں یعنی تصادم کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے جس میں کسی کا جانی نقصان ہو جاتا ہے تو کوئی مالی نقصان اٹھا کر گھر کی رہ لیتا ہے لاہور کی کشادہ سڑک کے اس منظر کو دیکھی صبح صبح کا یہ دھنلایا ہوا ماحول اس بات کا گواہ ہے کہ شہر میں سردی نے اپنی انٹری دی دی ہے اور اس موگ نے فضا کو ڈھاپ نا اپنا معمول بنا لیا ہے ایسے میں ٹریفک پولیس وارننگ بھی جاری کرتی ہے اور امومی طور پر احتیاد برتنے کی صلاح دی جاتی ہے ابھی صبح کا وقت ہے اس لیے ان کشادہ سڑکوں پر بھی زیادہ گاڑی دکھائی نہیں دے رہی گو کے سورج کافی اوپر آ چکا ہے لیکن سڑک پر پوری طرح اجالہ نہیں ان دونوں سڑکوں پر صرف اکہ دکھا چھوٹی سواریاں ہی دکھائی دے رہی ہیں ان میں چند رکشے چند موٹر سائیکل اور ایک سائیکل نظر آ رہی ہے بہت کم گاڑی ہونے قانون شکنیوں پر بھی اتر آتے یہاں تیزی سے نکلتی گاڑیاں ہیں لیکن فیلحال قانون شکنی کا کوئی مرتقب نہیں ہو رہا لیکن سڑک کا منظر بدلنے میں دیر کہاں لگتی ہے ایک چھوٹی سی غلطی سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے سکون بھی گاڑی بھی زندگی اس موٹر سائیکل سوار کو دیکھئے اس کا ارادہ اس طرف جانے کا ہے لیکن سامنے سے آنے والی گاڑیاں رکھنے کا کوئی امکان نہیں اسے خود ہی دیکھ بال کر نکل نہ ہوگا اس موٹر سائیکل سوار نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور اس طرف مڑ گیا اور بات پھر وہی آتی ہے کہ جتنی سڑکیں اس سے زیادہ گاڑیاں اور جتنی گاڑیاں اس سے زیادہ چلانے والوں کی فنکاریاں اس لیے اکثر آپس میں ٹکرا ہی جاتی ہیں گاڑی لیجیے سڑک کے ماحول میں تبدیلی ہونا شروع ہو گئی اور موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ ایک کار بھی شامل ہو گئی اور اس کی رفتان بتا رہی ہے کہ اس کے ڈرائیور کے سر پر تیزی کا ایسا جنون ہے جو کسی بھی لمحے اسے خون کر سکتی ہے اور کسی کے بچ کے نکلنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے کیا ہوگا اس کار والے کے ساتھ کیا یہ کار سڑک موٹر سائیکل والے کی شامت آئی کار نے اسے یوں ٹکر لگا دوبارہ دیکھئے نہ جانے کار والا تیزی کے نشے میں تھا یا صرف نشے میں جو اس نے ایکسیلیٹر سے پیر ہٹانا گوہ را ہی نہ کیا کار ڈرائیور کی ضرورت سے زیادہ خودعتمادی ملاحظہ کیجئے اس نے موٹر سائیکل سوار کے انتہائی قریب آگر اپنی سم تبدیل کر کے اس طرف نکلنے کی کوشش کی لیکن کار کی ایک سائیڈ موٹر سائیکل سے زوردار طریقے سے ٹکر گھا گئے موٹر سائیکل کا رائیڈر کلابازیاں کھاتا ہوا زمی پہ گرا اور اس کی موٹر سائیکل سڑک پر دور تک گئی پھر منظر سے غائب ہو گئی بیانت طریقے سے گرنے کے بہوجود حادثے کا شکار ہونے شخص کسی بھی بڑی چوٹ سے بچ کے نکل گیا اور فوراں کھڑا ہو گیا وہ چکرا رہا ہے اور بار بار اپنے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور تقریبا لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہے کار والے نے اس حادثے کے ہونے باوجود رکھنا تو خجا رفتار کم کرنے کی بھی زہمت نہ کی اور تیزی سے اپنی منزل کی طرف نکل گیا صاف ظاہر ہے کہ اس حادثے میں قصور اس تیز رفتاری دکھانے والے کار سوار کا ہی ہے لیکن سڑک پر دھند نے بھی کسی حد تک حادثے کی رویت میں کردار ادا کیا ہے اگر دھند نہ ہوتی تو شاید یہ موٹر سیکل سوار کار والے کو دور سے دیکھ موٹر سائیکل سوار ہوا حادثے کا شکار تو کہیں بے کابو ہوئی کار تصادم ٹکراؤ یا سوسنا واقعات کی اگھاڑ پچھار دن رات جاری رہتی ہے گھومتے پئیوں کی حرکت سے ہونے والے یا انسانوں کو نقصان پہنچانے والے دیگر واقعات کو بلکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ سمجھداری قانون کی پاسداری اور افتار کو کابو میں رکھ کر انہیں کم ضرور کیا جا سکتا اور ٹین ذرہ بچکے پر عظم ہے اپنے اس وریدے کی انجام دہی کے لیے کہ لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنا ہے جس سڑک پر سنبھل کر چلنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارتغرل چہدری سمیت ذرہ بچکے کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ